اسلام علیکم پارٹو کے ساتھ میں ہوں اپنے ٹیچر حسان ایوب آج جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہائی لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں اور ہائی لیول لینگویجز کے کچھ کامن کریکٹریسٹرکس کون سے ہیں یہ آج ہم اس لیکچر میں کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہائی لیول لینگویجز کے بارے میں پارٹ ون کے اندر تھوڑا بہت میں نے آپ کو آئیڈیا بتا دیا تھا کہ ہائی لیول لینگویجز ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو ہم ہیومنس آسانی سے سمجھ لیتے ہیں ملکہ کمپیوٹر یا جو سی پی ایو ہوتا ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا آسانی سے ہائی لیول لینگویجز آر ایزیلی انڈرسٹینڈیبل انڈرسٹینڈیبل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سمجھ آ سکے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے ہائی لیول لینگویجز آر ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی یومنس بہت کمپیوٹر کن نوٹ انڈرسٹینڈیٹڈیری ادھر ایک ورڈ دیکھ لیں دریکٹلی لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کا جو سی پی یو ہے یا کمپیوٹر ہے وہ ہائی لیول لینگویجز کو سمجھ سکتا ہے مگر ڈریکٹ وے میں نہیں سمجھ سکتا انڈریکٹ وے میں سمجھ سکتا ہے اور انڈریکٹ وے میں ہم کیا چیز استعمال کریں گے وہ ہم لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کریں گے جو آپ پارٹ نمبر ثری کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں انسٹرکشنز ریٹن ان ہائی ناور لینگجز ریزمبل انگلیش ورڈز ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ جیسا پرینٹ لکھتے ہیں تقریباً میکسیمم میجورٹی لینگجز کے اندر اگر آپ نے سکرین کے اوپر کوئی ریزلٹ یا ویلیو ڈسپلی کرنی ہے تو اس کے لیے پرینٹ کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے کسی جگہ پہ آپ پرینٹ ایف لکھیں گے کسی جگہ پہ آپ پرینٹ لائن کا ورڈ آگے دیکھ لیں کہ کسی لینگویج کے اندر تو مین جو ٹرم میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائی لائیول لینگجز کے اندر آپ انگلیش لینگویج ٹائپ ہی سٹریٹ میٹس لکھتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے پرینٹ ایف یا اگر آپ نے یوزر سے سی لینگویج کے اندر آوٹپٹ لینی ہو تو اس کے لیے ہم سکین ایف دیکھتے ہیں یہ جو آگے پریشان نہ ہو اس جگہ پہ یہ چیزیں ہم آگے والے لیکچرز میں کافی ڈیٹیل کے اندر ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں یا آپریٹ کرتی ہیں ایری ہائی لیگویج جب آپ نے بولنے سرارے کی تھی تو تب آپ کو اردو کی گرمار سکھائی گی تاکہ آپ اردو کے اندر mistakes نہ کریں تو اسی طرح ہائی لیگویج بھی جب سکھائی جاتی ہیں بچوں کو تو تب ان کو اس کا grammar سکھائی جاتی ہے اس کا sign text سکھائی جاتا ہے تاکہ بچے وہاں پہ میں mistakes نہ کریں یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ grammar کی بجائے در ہم proper word use کرتے ہیں sign text of the programming language کسی بھی language کو لکھنے کے جو اصول یا rules ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ sign text ہے اس language کا تو ہم نے ہمیشہ ہر حال میں اسی sign text کے مطابق code یا program لکھنا ہوتا ہے اس سے زیادہ یا کم کی کوئی چیز ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم اپنی صرف سے perform کر سکیں اس کے بعد دیکھیں آپ each and every instruction in the high level language must confirm to its sign text آپ c language اٹھا لیں آپ java دیکھ لیں آپ basic language اٹھا لیں آپ kotlin یا php یا even آپ کوئی بھی high level language اٹھا لیں اس کے اندر جو آپ instruction لکھیں گے کمپیوٹر کو دینے کے لیے جو بھی آپ ایک ہدایت لکھیں گے وہ اس language کے sign text سے match ہونا لازمی ہے اگر وہ match نہیں ہوگی تو پھر error generate ہوگا every high level language have its own sign text different from the other اب c language اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا sign text تھوڑا different اس کو لکھنے کا انداز تھوڑا different ہے آپ c++ دیکھیں گے تو c++ کے اندر c سے لکھنے کا انداز تھوڑا بہت change ہو جاتا ہے اسی طرح java کے اندر آپ آ جائیں تو java کا بھی جو sign text ہے یا اس کو لکھنے کا انداز یا style ہے وہ ان دونوں languages اس سے تھوڑا difficult ہو جاتا ہے different ہو جاتا ہے a translator is required اب translator کونسا ہو سکتا ہے وہ compiler بھی ہو سکتا ہے وہ interpreter بھی ہو سکتا ہے اگلے lecture کے اندر ہم ان کی discussion دیکھ لیں گے a translator is required to convert اور translate high level language program into machine language so that our computer can understand it اب اس line کے اندر دو چیزیں بتا رہا ہے ایک جو آپ نے high level language کے اندر code یا program لکھا ہوا ہے اس کو no level language یا machine language کے اندر change کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس translator کا مقصد بتایا گیا ہے کہ جب آپ high level language کو machine language کے اندر change کرتے ہیں تو ہمارا جو CPU یا computer ہوگا وہ اس code کو یا اس program کو آسانی کے ساتھ understand کر سکتا ہے each high level languages are developed for specific purposes اب جتنی بھی high level languages ہیں ان کو بنانے کا کوئی نہ کوئی ایک خاص مقصد یا purpose ہے جیسا کہ C یا C plus جو آپ کے system programs ہوتے ہیں آپ کے computer کے لیے جو software یا programs لکھے جاتے ہیں اس کے لیے C یا C plus language use ہوتی ہے for trans transfer formula translation formula translation it is used for writing scientific and research purpose applications یہ application کے spelling correct کر لیجئے گا اب scientific یا research purpose جیسا کہ NASA یا COVID-19 یا coronavirus سے بچنے کے لیے جو vaccine تیار کی جار رہی تو وہ بھی سارا scientific research word کی ہے ہمارا تو اس scientific research پڑ کے اندر جو calculations perform کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی software required ہوتے تھے تو وہ software بنانے کے لیے portran language develop کی گئی تھی اس کے بعد business applications ہوتے ہیں business کے software ہوتے ہیں accounting وغیرہ کے تو accounting وغیرہ کے business applications یا software لکھنے کے لیے COBOL language use کی گئی تھی COBOL سے بنتا ہے common business oriented language اس کے بعد جاوا جو تھی network programming کیلئے تھی network programming کیا ہے جب آپ نے ایک computer میں کہہ دیتا ہوں یہ ایک computer میں کہہ دیتا ہوں یہ ایک computer میں کہہ دیتا ہوں یہ تو اب ان تینوں computers کو جب آپ میں communicate کروانا ہوگا تو میں نے ان کو آپ اس میں wire تو لگا دی ہے تو wire کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو software چاہی ہے جس کو پتا چلے کہ یہ اگر ایک cable میرے ساتھ insert ہوئی تو اس cable کا مقصد کیا ہے تو یہ چیزوں کو یا جو devices ہوتی ہیں ان کو آپ اس میں communicate کرنے کے لیے جو ہمارے language use ہوتی تھی اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ java ہے communication یا network لکھنے کے لیے جو ہمارے programs یا softwares use ہوتے تھے ان کو ہم کہتے تھے کہ java language کے اندر آپ programs لکھ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں لisp تھی لisp سے کیا بنتا ہے list processing اب لisp language بنانے کا main theme یا main مقصد یہ تھا کہ انہیں artificial intelligence جو programs ہوتے ہیں جیسے language use کی جاتی تھی اس کے بعد high level languages کی کچھ characteristics ہم discuss کر لیتے ہیں all high level languages have some common characteristics characteristics کا مطلب ہے کہ language کی خوبیہ یا خاصصیات کیا کیا ہیں ہم ان کو use کرتے ہیں تو کیوں use کرتے ہیں وہ چیزیں ابھی discuss کریں ان کی all high level languages are english like languages یہ point ہم discuss کر چکے کہ جتنی بھی high level languages ہیں ان تمام کا sign text یا لکھنے کا جو انداز ہے جیسے ہماری normal english language ہے بالکل ویسا ہی ہے these are close to human languages and far from machine تمام کی تمام high level languages کے لیے ہم ایک translator required ہوتا ہے جو ہمارے high level language code کو اٹھا کہ machine language کے اندر change یا translate کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ high level languages جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کے قریب ہیں مگر machine language سے دور ہیں these are easy to learn تھوڑی بہت آپ اگر اس کے پر اپنی محنت کریں تو آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی high level language سیکھ سکتے ہیں کوئی اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے high level languages programs are easy to modify and debug پہلے debug کا مطلب دیکھ لیں debug کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر سے errors کو غلطیوں کو ڈونڈنا ہے ڈونڈنے کے بعد آپ نے ان کو remove یا delete کرنا ہے غلطیوں کو ڈونڈنے کا یا remove کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کہہ دیں modify کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا change کرنا تو اس وجہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ high level language کے جو programs ہوتے ہیں ان کو آپ کافی آسانی سے change کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں اور ان کو debug کر سکتے ان کے اندر سے errors کو ڈونڈ کے remove بھی کر سکتے ہیں programs written in high level languages are more readable readable کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز آسانی سے پڑھ سکیں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے تو high level language کے جو code لکھا ہوتا ہے وہ میں یا کوئی اور programmer ہو تو وہ آسانی سے سمجھ لے گا کہ اچھا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ یہ task perform ہو رہے اور اس کی یہ functionality perform ہوگی even وہ students جن کو programming آتی ہے کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ program یا software آخر کام کیا perform کرے گا while working with high level languages programmers just need to concentrate on the problem being solved rather than human machine interaction human machine interaction کا مطلب ہے کہ جب آپ program لکھیں تو اس program کے لیے انسان کو machine کے بارے میں detail knowledge جب آپ high level language کے اندر کام لکھتے ہیں تو انسان کو یا programmer کو صرف ایک جو اس کا problem ہوتا ہے یا جو اس لیے پروگرام بنانا ہوتا ہے تمام کی تمام concentration اس کے اوپر فوکس کرتا ہے نہ کہ computer نے یا machine نے انسانوں کے ساتھ کس communicate کرنا ہے انسان machine solve کرنے کے لیے وہ اپنا program بنائے high level language کے اندر these have a well defined way of writing programs وہی چیز کے جو last slide کے اپنا پڑھئی ہے کہ ہر ایک language کا syntax ہوتا ہے کوئی high level language جیسی نہیں ہے جس کا syntax نہ ہو ہر high level language کا syntax ہے آپ نے سب سے understanding of the machine architecture machine architecture کیا ہے پہلے اس word کے اوپر فوکس کریں machine architecture کا مطلب ہے کہ جو آپ کا computer یا laptop ہے اس کے اندر CPU کون سے کتنے giga hertz کے ریم کتنی ہے اس کا بسز کون سی ہیں وہ بسز ایک ٹائم کے اوپر کتنی information یا data یا control signals کو carry کر کے ایک component سے دوسرے component تک پہنچ سکتی ہیں تو اب جب آپ high level language کے code لکھیں گے تو یہ machine architecture کے بارے knowledge نہ بھی ہو تو آپ کافی اچھے پروگرام لکھ سکتے ہیں آخری point دیکھیں high level language machine independent machine independent کا مطلب independent ہے یہ پیچھلی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایک machine کے اوپر code لکھا ہے اپنے laptop کے اوپر جو code لکھا ہے وہ آپ کے دوست یا آپ کے colleague کے laptop کے اوپر وہ چیز execute نہیں ہوتی تو پیچھر کے laptop کے اوپر بھی execute ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے رہے ہیں کہ ہائی level language machine independent ہے کیونکہ ایک کمپیوٹر پر جو پروگرام لکھا ہوگا وہ باقی کمپیوٹر کے اوپر بھی execute ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے ایک ٹاپک رہے گیا translators وہ ہم اسی lecture کے part number 3 کے اندر completely discuss کریں گے اگر آپ کوئی بھی question ہو تو آپ نیچے comment section کے اندر comment کریں اس کا میں انشاءاللہ ضرور answer کروں گا اللہ حافظ